بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا ہے اور اس کا معنی ہے خالی ہونا اس ماہ مبارک سے قبل تین مہینے لگتار حرمت والے آتے ہیں زلقادہ، زلحج اور محرم الحرام عرب کا یہ معمول تھا کہ حرمت والے مہینے کا وہ عدب احترام کرتے اور اس میں کوئی بھی لڑائی جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے تو جب یہ تین مہینے گزر جاتے اور سفر کا مہینہ آتا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے اور اپنے گھروں کو خالی کر لیتے اس لیے ان کو کہا جاتا سفر المقان یا یہ بھی وجہ تھی کہ جب وہ لڑائی جھگڑا یا جنگ و جدال کرتے تو ایک فریق کو بے سرو سامان کر دیتے اور اسی وجہ سے اس کو سفر کہا جاتا علامہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے پہلے محرم کا کوئی نام نہیں تھا دونوں پہلے مہینوں کو سفرین کہا جاتا تھا پہلا مہینہ سفر الاول کہلاتا اور دوسرے مہینے کو سفر الثانی کہا جاتا جس طرح ربی الاول اور ربی الثانی جمادی الاول اور جمادی الثانی کہا جاتا تو ان پہلے دونوں مہینوں کو سفرین کہا جاتا تھا ماہِ سفر المظفر کے متعلق بہت ساری بے بنیادی باتیں مشہور ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے اس میں آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں اس میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی اس طرح کا ذکر نہیں آیا کہ کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منحوس بنایا ہو تکلیف، مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا یہ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے لیکن وہ مہینہ یا وہ وقت یا وہ دن منحوس قرار نہیں دیا جا سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سفرہ، سفر کوئی منحوس نہیں ہے اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور اس خطے میں حدیث لانے والے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس مانتا ہے تو یہ اس کا باطل عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل نہوست گناہ ہے وہ جس مہینے میں، جس وقت میں کیا جائے وہ گناہ منحوس ہے کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی دن اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا جس وقت میں بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ اس کے لئے برکت والا ہے اور جو وقت گناہ میں گزرے یا نافرمانی میں گزرے وہ نہوست والا وقت ہے یہ وہم اور برا عقیدہ جو سفر کی متعلق ہے اس کی چند وجوہات ہیں اسلامی عقائد سے لاعلمی توکل علی اللہ کا نہ ہونا بدگمانی، بدشگونی کے نقصانات سے بے خبری اور نیک شگون اختیار نہ کرنا اس طرح کے برے عقائد کو جنم دیتا ہے قصرت کے ساتھ ذکر اذکار ورد و وظائف کرنے سے بھی یہ وہم بدگمانی دور کی جا سکتی ہے لطائفِ اشرفی جواہرِ خمسہ میں ایک وظیفہ ذکر کیا گیا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دو چیزیں جو انسان اس میں بہت زیادہ حرس کرتا ہے لالج کرتا ہے ایک مال و دولت ہے اور دوسرا کہ عمر اس کی زیادہ ہو جائے یہ دونوں چیزیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہوں قصرت کے ساتھ ہوں تو اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اسے غنی فرما دے گا اس ماہ مبارک کے آخری بدھ کو سورہ علم نشرا سورہ وطین سورہ ازا جاہ نصر اللہ اور سورہ قل ہو اللہ احد اسی اسی مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگے اللہ تعالی اس کو اسی مہینے میں غنی فرما دے گا